بسم اللہ الرحمن الرحیم بک کر رہے ہیں آخری چپٹر ہے الحمدللہ سپورٹس کے حوالے سے آج پیج نمبر سیورٹی ون میں ہمیں دیکھنا ہے کھیلوں کے حوالے سے دنیا میں پاکستان کا مقام آپ جانتے ہیں کہ کھیل کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بٹم پہلے پڑھ چکے ہیں جس میں ریکیپ کر رہا ہوں کھیل افراد کے لیے بھی اہم ہیں جسمانی صحت کے لیے ذہنی صحت کے لیے بڑا مشہور جملہ کہ ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے اور ایک مشہور کہاوت کہ جس قوم کے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے اسپطال بیران ہو جاتے ہیں ظاہر ہے جب نوجوان نسل کھیلوں کی طرف آئے گی تو پھر بیماریوں سے بچی رہے گی یہ تو انفرادی فائدے ہو گئے پیٹا قومی بین و لکوامی فائد بھی ہوتے ہیں کھیل دنیا میں پہچان بنتے ہیں دنیا میں تعرف بنتے ہیں پیٹا کھلاڑی جب دوسرے ملک میں جا کے کھیلتے ہیں بین و لکوامی ٹوڈرامیٹس ہوتے ہیں ورڈ کپ ہوتے ہیں چیمپئن ٹرافیز ہوتے ہیں تو کھیل کے ذریعے ملک کا جھنڈا سر بلند ہوتا ہے دنیا اس ملکوں کو جانتے ہیں پاکستان جب بنا تو ظاہر ہے سب ملکوں کو پتا نہیں تھا لیکن جب پاکستان نے انگلینڈ سے پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ جیتا تو دنیا کو پتا چلا کہ پاکستان بھی کوئی ملک ہے جس طرح آپ جانتے ہیں آج کل قطر میں فٹبال کا ورڈ کپ ہو رہے تو قطر اسلامی ملک بیٹا جس پہ پہلی مرتبہ ورڈ کپ ہوا فٹبال کا تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے اسلامی تہذیب کو متعارف کرایا آپ نے دیکھا کہ جو ورڈ کپ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اسلامی تہذیب کو بہت ہی خوبصورت انداز سے دنیا کے سامنے پیش کیا کرتا نہیں کس کے ذریعے سپورٹس کے ذریعے تو کھیل افراد اور قوم کی تعمیر و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور کسی بھی ملک و قوم کی شراخت بھی بنتے ہیں اسی حوالے سے پاکستان نے بھی بڑی شاندار کرتی کا مظاہرہ کیا بہت سے کھیلوں میں پاکستان کی کارکردگی یقینا بڑی خوبصورت رہی اسی حوالے سے بیٹا ہم نے اس چپٹر میں پڑھنا ہے کہ کھیلوں کے حوالے سے پاکستان کا کیا کردار رہا سب سے پہلے بیٹا دیکھیں آپ کی بک پہ نہیں بنیادی تعرف پاکستان سپورٹ سپورٹ پاکستان نے بیٹا کی دارہ ہے پاکستان سپورٹ سپورٹ کے نام سے جس کا کام ہی یہی ہے کہ ملک میں کھیلوں کی ترویج کے لیے کام کرے کھیلوں کی تعبیر و ترقی کے لیے کام کرتا ہے پاکستان سپورٹ سپورٹ اور بڑا اہم کردار رہا اب تک قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر کھیلوں کے فروغ میں پاکستان سپورٹ سپورٹ کا جس کا بیٹا آپ لوگو دیکھ رہے ہیں آگے چلیں تو یہ بیٹا ایک شاندار تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی کامیابیوں کا امو بولتا ثبوت آپ کو اس میں چار پکچرز نظر آ رہی ہیں اگر آپ دیکھیں رائٹ سائٹ پر پہلی تصویر جو ہے یہ بیٹا محمد یوسف ہے سنوکر کے کھلاڑی جنہوں نے پہلی مرتبہ سنوکر ورڈ چیمپئن جی تھی اور سنوکر میں بہت شاندار کرتگی کا مظاہرہ محمد یوسف نے تو پاکستان ان کی وجہ سے سنوکر کا ورڈ چیمپئن رہا اور پاکستان کا نام روشن ہوا دوسرے نمبر پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہے بیٹا جہانگیر خان سکوائش کی دنیا کے بیتاج بادشاہ جہانگیر خان اور ان کے بعد پھر جان شیر خان انہوں نے بہت خوبصورت کردار ادا کیا پاکستان جس کھیل میں سب سے زیادہ مرتبہ ورڈ چیمپئن رہا وہ سکوائش ہی ہے جس میں جہانگیر خان اور جام شیر خان کا نام آتا ہے تیسری تصویر بیٹا ہاکی کے حوالے سے ہے ہاکی پاکستان کا قومی کھیل پاکستان متعدد بار ہاکی کا ورڈ کپ اور چیمپئن ٹرافی جیت چک ہے بے شمار ٹرنیمنٹ جیت چک ہے آج ہم تفصیل سے ہاکی کے حوالے سے ہی بات کریں گے فورد تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کرکت بیٹا ہمارا جنون ہمارا شوک ہماری پسند اور عمران خان نے انیس سو بیانوے کا ورڈ کپ اٹھایا ہوا ہے جب پاکستان ورڈ چیمپئن بنا تھا تو یہ چار کھیل جن میں پاکستان کی کارکردگی بہت بیتر رہی سنوکر، سکوائش، ہاکی اور کرکٹ تو یہ چاروں آپ کو میں نے پکچر کی شکل میں دکھائے تاکہ وہ کیا کہتے ہیں جی ایک جو سنہری یادیں ہیں وہ تازہ ٹھیک ہے بیٹا جنرل پی بھی اٹھا لیکن آج ہم نے دیکھنا ہے ہاکی کے حوالے سے ہاکی بیٹا پاکستان کا قومی کھیل اور بہت شاندار کارکردگی رہی پاکستان کی ہاکی میں یہ لگ بات ہے کہ اب ہاکی کو روبہ زوال ہے لیکن ایک وقت تھا کہ پاکستان بہت شاندار ٹیم تھی اب بھی دنیا کی بہترین ٹیموں میں پاکستان کی ہاکی ٹیم شمار ہوتی ہے بیٹا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ لوگو پی ایچ ایف پاکستان ہاکی فیڈریشن جس نے جو پاکستان میں ہاکی کے انتظامات کو دیکھتی ہے ہاکی بیٹا وہ کھیل جس میں تمام کھلاری ہی ایک ہی وقت میں انوال ہوتے ہیں دیکھیں کرکٹ میں ایک ایک بیٹنگ کر رہے ہیں باقی صرف کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں سوائے ایک کھلاری کے جس کی طرف گین جاتی ہے لیکن ہاکی اور فوٹبال ایسے کھیل ہیں کہ جس میں تمام لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک گین لے کے بھاگ رہے اور باقی دیکھ رہے ہیں پاکستان کا بیٹا قومی کھیل بھی ہاکی اور ہاکی کے حوالے سے اب تک بڑی شاد نارکار کردگی رہی پاکستان کی تو بیٹا یہ تو ایک جنرل سا تعرف تھا کھیلوں کے حوالے سے اور اب چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بقیدہ ٹاپک کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو لیٹس سٹارٹ ہاکی میں پاکستان کی کار کردگی تو اس ابتدائی تعرف کے بعد ہم باقیدہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں ہاکی کے حوالے سے جی آپ کی بیٹا بک سے اگر لے کر چلیں ہم تو بک کی سلائٹ ہی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جی پہلا جمعہ پیج سیونٹی فور پر پاکستان نے مختلف کھیلوں کے بینل حقامی مقابلوں میں شاندار کامیابی حاصل کی ہیں جس کا بیٹا میں نے آپ کو پہلے مختلف سے ذکر کر دیا ان میں سے چند کھیلوں کا ذکر اب ہم کریں گے چند کھیلوں کا کیا مطلب وہ کھیل جن میں پاکستان کی کار کردگی زیادہ شاندار رہی ان میں سے چند کھیلوں کا ذکر یہاں پہ ہم کر رہی ہیں اور پہلے نمبر پر حاکی ہی ہے جی جس کا بیٹا میں نے ہوئے آپ کو تعرف کرایا حاکی بیٹا پاکستان کا قومی کھیل ہمارا قومی کھیل حاکی ہے حاکی ہی ہماری شناکت ہے اور بیٹا ایک وقت تھا کہ دنیا کے نمبر کھلاڑی حاکی کے حوالے سے پاکستان کے جانے جاتے تھے سمی اللہ کلیم اللہ شہباز سینئر پھر شہباز جونئر اور بہت بے شمار کھلاڑی ٹھیک ہے جی تو یہ حاکی کے حوالے سے پہلے بیٹا حاکی کی ورڈ کپ نہیں ہوتا تھا میں بیٹا آپ کی بک کو لے کر چل رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے پہلے بیٹا حاکی کا ورڈ کپ نہیں ہوتا تھا آپ کی بک کے مطابق چیمپین ٹرافی تو ہوتی تھی ٹرنامٹس بھی ہوتے تھے لیکن ایس ایس ورڈ کپ نہیں ہوتا تھا تو ایک خیال آیا کہ حاکی کا بھی ورڈ کپ ہونا چاہیے جس طرح باقی کھیلوں کا ہوتا ہے یہ خیال کس کو آیا سب سے پہلے ساٹھ کے اشرے میں اشرہ بیٹا دس کہتے ہیں انہی ساٹھ کے اشرہ کا مطلب ہوگا انیس سو اکامن سے لے کر انیس سو ساٹھ تک اس کو ساٹھ کا اشرہ کہیں گے مشہور رائٹر جو ہے پیٹر رولی ان کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا کہ حاکی کی بھی ورڈ چیمپین ہونا چاہیے یہ بیٹا پیٹر رولی کون تھے یہ ایک میگزین تھا آہ فیڈریشن آف انٹرنیشنل حاکی ایف آئی ایچ کا یہ اس کے ایڈیٹر تھے ٹھیک ہے جی ایک سپورٹس میگزین حاکی کا اس کے ایڈیٹر ہے رائٹر جو لکھنے والے مطلب پیٹر رولی ان کے ذہن میں خیال آیا کہ جس طرح فوٹبال کا ورڈ کپ ہوتا ہے اس طرح سے حاکی کا ورڈ کپ بھی ہونا چاہیے سو انہوں نے اس کا اظہار پہلی دفعہ کیا یعنی اگر آپ کو یہ کوششن آ سکتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ بات کس نے کی تو آپ نے دیکھ لیا انہوں نے محسوس کیا کہ جس طرح فوٹبال میں آج کل جس ہو بھی رہا ہے کہ تمام دنیا کی ٹیم ایک جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہیں تو ایسے ہی حاکی کا بھی ہونا چاہیے کہ تمام دنیا کی ٹیمیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہوں خیال کس کو آیا ہے سب سے پہلے ایک رائٹر کو میگزین کے لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں سب سے بنیادی کردار بیٹا پاکستان کا تھا جو آپ حاکی کا ورڈ کپ دیکھ رہتے ہو رہتے ہیں تو اس میں بنیادی کردار پاکستان کا اطاعت جس آپ سلائٹ میں دیکھ رہے ہیں اس خیال کو حقیقت کا روب دینے والے کون ہے بیٹا ائر مارشل نور خان ائر مارشل بیٹا آہ پاکستان کی فضائیہ کے سر بڑھا رہے اور بعد میں سیاست میں بھی آئے یہ حاکی فیڈریشن کے صدر تھے تو پاکستان حاکی فیڈریشن کے صدر نور خان انہوں نے اس تجویز کو عملی جامعہ پہ آنے کے لیے کوششیں کی کہ جس طرح سے فوٹبال کا ورڈ کپ ہوتا ہے بلکل ایسے ہی حاکی کا ورڈ کپ بھی ہونا چاہیے پاکستان کا بیٹا نے ٹیسٹ کیوں تھا جس طرح آپ نے پہلے دیکھا کہ حاکی پاکستان کا قومی کھیل بھی تھا اور حاکی میں پاکستان کی یقیناً کار کردگی بھی شاندار رہی تھی ٹھیک ہے جی نائٹین سسٹی نائن بیٹا انہی سو انہتر میں لاہور میں منقضہ حاکی ٹورنیمٹ بیٹا لاہور میں ہوتا ہے کب ہوتا ہے نائٹین سسٹی نائن میں ہوتا ہے اس وقت انٹرنیشنل حاکی فیڈریشن بیٹا ایف آئی ایچ یعنی فیڈریشن آف انٹرنیشنل حاکی ٹھیک ہے ایف آئی ایچ مینز اس وقت جو صدر تھے رینی فرانک ان کو ایک ٹرافی پیش کی انٹرنیشنل حاکی فیڈریشن کے صدر کو ٹرافی دے رہے ہیں کون دے رہے ہیں پاکستان حاکی فیڈیشن کے صدر جن کا آپ نے نام پڑھا نور خان متوقع ٹرافی کہ اگر حاکی کا ورڈ کپ کرایا جائے تو اس میں یہ ٹرافی ہو سکتی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے تجویز کی گئی کہ حاکی کا ورڈ کپ ہونا چاہیے اس کے لیے ایک فرضی تصوراتی ٹرافی بنائی گئی کہ جو حاکی کا ورڈ کپ ہوگا اس کو ٹرافی دی جائے گی اور پاکستان حاکی فیڈیشن کے صدر نے وہ ٹرافی کس کو پیش کی انٹرنیشنل حاکی فیڈیشن کے صدر کو اور ساتھ ہی بیٹا پاکستان نے آفر دی کہ اگر حاکی فیڈیشن انٹرنیشنل حاکی فیڈیشن حاکی کا ورڈ کپ کراتی ہے تو اس کے تمام اخراجات بشمول ہوای ٹکٹ کے آنے جانے کے اخراجات پاکستان ادا کرے گا یعنی سادہ لفظ میں یہ سمجھیں کہ پاکستان نے میزبانی کی پیشکش کی کہ اگر انٹرنیشنل حاکی فیڈیشن حاکی کا ورڈ کپ کراتی ہے تو اس کے اخراجات بھی پاکستان ادا کرے گا اور وہ تمام ٹیمیوں کے ہوای ٹکٹ کے اخراجات بھی پاکستان ادا کرے گا یعنی پاکستان طرف سے ایک آفر دی گئی کہ حاکی کا ورڈ کپ ہونا چاہیے کس طرح سے جس طرح سے ہمیشہ سے فوٹبال کا ورڈ کپ ہوتا ہے اسی سال بیٹا آئی ایچ ایف انٹرنیشنل حاکی فیڈیشن کے جلاس میں پاکستان نے بقاعدہ بھی تجویز پیش کی حاکی کے ورڈ کپ کی اور انیس سو ستر میں اس کی منظوری دے دی گئی اب منظوری کس نے دی تھی انٹرنیشنل حاکی فیڈیشن انٹرنیشنل حاکی فیڈیشن نے دوبارہ سمجھ لیں پاکستان کی تجویز پر حاکی کا ورڈ کپ کرانے کی منظوری دی کب دی اپریل انیس سو ستر میں اب زیارہ بیٹا کیونکہ تجویز پاکستان کی طرف سے تھی تو اس کا ایک سیدھا سے مطلب یہ بھی تھا کہ جب حاکی کا پہلا ورڈ کپ ہوگا پاکستان نے تجویز دی انٹرنیشنل حاکی فیڈیشن اس تجویز کو تسلیم کر لیا تو اب اس کے مطابق بنتا یہ تھا کہ پہلا ہر ورڈ کپ پاکستان میں ہونا چاہیے تھا اور یہ تیہ ہوا کہ حاکی کا ورڈ کپ ہوگا اور کیونکہ تجویز پاکستان کی طرف سے آئی ہے پاکستان کی تجویز منظور کی گئی ہے تو پہلا حاکی کا ورڈ کپ پاکستان منقد ہوگا کب اگلے سال یعنی انیس سو اکتر میں انیس سو ستر میں تجویز منظور ہوئی کیا کہ انیس سو اکتر میں پاکستان میں آکی کا ورڈ کپ کرائے جائے گا لیکن بیٹا آپ جانتے ہیں انیس سو اکرطر میں پاک بھارت جنگ ہوئی اور جنگ تو خیر انیس سو اکرطر سپٹمبر میں ہوئی تھی لیکن جیسی بیٹا نائنٹین سیونٹی ون شروع حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے یعنی دونوں ملکوں کے بارڈر پر فوجیں آ چکی تھی حالات خاصے کشیدہ تھے تو ان کشیدہ حالات میں ممکن نہیں تھا کہ حاکی کا ورڈ کپ پاکستان کرائے جاتا ایک تو یہ ہے کہ سرط پہ صورتیال کشیدہ تھی ٹھیک ہے جی پاکستان کے لیے سکورٹی کے مسائل تھے اور صدی بات ہے دوسری ملکوں کی ٹیم میں بھی آنے میں ہچکچا رہی تھی کہ پاکستان میں معاملات گڑ بڑ تھے جنگ کے خطرات جب یہ جنگ کے خطرات منڈا رہے ہیں وہاں پھر ٹورنامیٹس تو نہیں ہوا کرتے تو ہونا تو یہ تھا کہ یہ ٹورنامیٹ پاکستان میں ہوتا لیکن متوقع پار بھارت جنگ کی وجہ سے یہ پاکستان کو ویڈڑا کرنا پڑا یعنی پاکستان نے ویڈڑا کر لیا کہ ٹھیک ہے جی آپ ورڈ کپ تو کرائیں کسی اور ملک میں کرا لیں پاکستانیں بے شک نہ کرائیں لیکن کریں ضرور دیکھیں پاکستان کا احسار دیکھیں پاکستان یہ نہیں کہا ورڈ کپ نہ ہو کیونکہ پاکستان کے کہنے پر ہو رہا تھا نا تو کہا یہ کہ ورڈ کپ ضرور کروایا جائے ہاں یہ ہے کہ چلے کسی اور ملک میں کرا لیں لے لیکن پاکستان ایک شرط بھی رکھی کہ انڈیا میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں کشیدگی تو پاکستان بھارت میں تھی نا اگر کشیدگی کی فضاء پاکستان میں تھی تو ذرن میں رکھیں یہی کشیدگی کی فضاء بھارت میں بھی تھی تو پھر یہ تو ممکن نہیں تھا نا کہ پاکستان میں تو نہ ہو بھارت میں ہو تو پاکستان نے شرط رکھی کہ بھارت میں نہ ہو کیونکہ وہاں بھی کشیدگی کی فضائے ہاں کرایا ضرور جائے کسی اور ملک میں کرا لیا جائے پاکستان بھارت کے علاوہ حالانکہ میزبانی پاکستان ہی کو کرنی تھی لیکن پاکستان خود ویڈرا ہو گیا کیوں بیٹا ویڈرا ہوا تاکہ خدا نہ خواہستہ ایسا نہ ہو کہ ورڈ کپ روک جائے ورڈ کپ ہونا چاہیے کہیں بھی ہو جائے ٹھیک ہے جی لہذا بیٹا انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن ایچ آئی ایف نے پھر سپین کو سپین بیٹا ہے کنٹری جس کو آپ سپین بھی کہتے ہیں اندلس بھی کہتے ہیں اسپانیا بھی کہتے ہیں تو سپین کے شہر بارسلونہ میں پہلا حقی کا ورڈ کپ انکت کیا گیا کب انیس سو اکتر میں پاکستان کی تجیز پہ ہوا ہونا بھی پاکستان تھا لیکن پاکستان نے ویڈرا کیا وجہ بیٹا آپ کو تفصیل سے بتائی تو پھر یہ سپین کے شہر بارسلونہ میں کپ انکت کیا گیا اور بیٹا حاکی کی دس بہترین ٹیموں نے اس میں حصہ لیا یہ پہلا ورڈ کپ تھا حاکی کا جو پاکستان کی تجویز پر پاکستان کے کہنے پہ ہو رہا تھا اور اس پہلے ورڈ کپ میں پاکستان نے شاندار کامیابی حاصل کی اور حاکی کا پہلا ورڈ چیمپین بھی پاکستان بنا انیس سو اکتر میں سپین کے شہر بارسلونہ میں حاکی کا ورڈ ہو رہا ہے جس کا آہ ورڈ چیمپین پاکستان بنا ٹھیک ہے جی یہ پاکستان کے لیے سال اہم تھا اسی سال پاکستان اولمپین اولمپک حاکی چیمپین بھی بنا اور اسی سال پاکستان ایشین چیمپین بھی بنا تھا آہ یہ جو حاکی ورڈ کپ کا بیٹا آہ سمی فائنل تھا اس میں پاکستان نے بھارت کو شکرز دی تھی بھارت ساتھ تو بیٹا پتا ہے نا ہمارے ایک بھارت کے ساتھ جب میچ ہوتا ہے نا تو وہ ایک بہت ہی زبردست میچ ہوتا ہے وہ حاکی کا ہو وہ کرکٹ کا ہو وہ وہ کبرڈی کا ہو ہم تین میچی کھیلتے ہیں یہ بڑے زبردست ہوتے ہیں تو پہلے ورڈ کپ میں پاکستان کا مقابلہ سمی فائنل میں بھارت سے ہوا تھا پاکستان نے بھارت کو شکرز دے کر سمی فائنل جیتا اور فائنل میں پاکستان کا مقابلہ سپین سیوا سپین کون بیٹا میز بان مول تھا جہاں پہ ورڈ کپ سپین میں ہی ہو رہا تھا تو سپین کو بھی شکرز دی اور یوں بیٹا پہلی مرتبہ جو ورڈ کپ ہوا تھا حاکی کا حاکی کا ورڈ کپ بھی پہلا ہے اور اس کا پہلا ورڈ چیمپئن بھی پاکستان ہی بنا اس کے بعد بیٹا حاکی کا جو چوتھا ورڈ کپ ہوا اس میں پاکستان نے دوبارہ پھر ازاز حاصل کیا یعنی حاکی کا پہلا ورڈ چیمپئن بھی پاکستان تھا اور جو چوتھی مرتبہ حاکی کا ورڈ کپ ہوا وہ اس کا چیمپئن بھی پاکستانی بنا یہ بیٹا چوتھا ورڈ کپ کہا ہوا تھا ارجنٹائن کے شہر بیونس آئیرس میں ہوا تھا ٹھیک ہے جی اور اس میں ایک اہم بات یہ تھی چوتھا ورڈ کپ جو پاکستان نے جیتا پاکستان نے تمام میچ جیتے پھر ایسا نہیں کہ کوئی میچ جیتا اور کچھ ہارا اور پھر پوائنٹس کی بنیاد پہ فائنل پہنچا پہلے میچ سے فائنل تک پاکستان نے تمام میچ جیتے اور پھر فائنل بھی جیت کر پاکستان ہاکی کا ورڈ کپ بنا ورڈ چیمپئن بنا چوتھا ورڈ کپ جو ارجنٹائن میں ہوا تھا ٹھیک ہے جی اس سب جتا آپ کی حاکی کی ٹیم کے کپتان صلاح الدین تھے جن کی تصویر ابھی آپ نے بالکل شروع میں دیکھی ہے انیس سو بیاسی میں جو ورڈ کپ ہو رہا ہے یہ بھارت میں ہوا انڈیا میں اس سب پاکستانی ٹیم کے کپتان اختر رسول تھے اور یہ ان کا الویدہ آخری میچ تھا اور ان کا آخری میچ بڑا ہی شاندارہ اس میچ میں پاکستان نے پھر ورڈ کپ جیتا تیسری مرتبہ کب انیس سو بیاسی میں نائنٹین ایٹی ٹو میں پاکستان اپنے اعزاز کا دفاع کرنے میں کامیاب رہی یعنی پیشلہ چیمپئن بھی پاکستان تھا اور نیکس چیمپئن بھی اس کے مطابق پاکستان بنا اسی ٹورنمنٹ میں بڑی شاندار کردگی رہی کس کی حسن سردار کی ان کی جادوگری تو دیکھیں جادوگری کیا مطلب گیند کو لے کر چلتے تھے اور گول کر دیتے اور مخالف ٹیم کو سمجھے نہیں آتی تھی کہ گیند کس طرح وہاں تک پہنچی انہوں نے گیارہ خوبصورت گول کی گیارہ خوبصورت گول کس نے مٹا سیرف حسن سردار کے گیارہ خوبصورت گولوں کے وجہ سے پاکستان کی میچ یہ ٹورنمنٹ جیتنے میں کامیاب ہوا اس کے بعد بیٹا ایک مرتبہ پھر یہ بیٹا لفظ درست کر دوں میں ایک مرتبہ پھر انیس سو نوے میں پاکستان پاکستان نے پہلی مرتبہ میزبانی کی یعنی بیٹا انیس سو نوے میں جو حقیقہ ورڈ کپ ہوا وہ پاکستان میں ہوا پہلی مرتبہ حالانکہ جو پہلا پہلا ورڈ کپ تھا وہ بھی پاکستان ہی ہونا تھا لیکن آپ کو میں نے بتایا وہ جنگ کی صورتحال کیسے نہیں ہو سکا تھا انیس سو نوے میں پہلی مرتبہ پاکستان میں حقیقہ ورڈ کپ ہوتا ہے لیکن اس ورڈ کپ میں جو انیسو نوے میں پاکستان ہوتا ہے پاکستان فائنل تک پہنچا سمی فائنل جیتنے کے بعد لیکن فائنل میں پاکستان کو ہالنڈ کے آتوں شکست ہونا پڑی اگر سامنا کرنا پڑا تو یہ بیٹا انیسو نوے میں جو ورڈ کپ پاکستان میں ہوا تھا اسے پاکستان رنر رہا یعنی سیکنڈ پوزیشن پہ رہا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں بیٹا پاکستان کی شاندار کار کردگی رہی ہے سپورٹس کے میدان میں یہ الگ بات ہے کہ اب اس وقت کوئی بہت بہتر کار کردگی نہیں لیکن اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو پاکستان کی کار کردگی بہت شاندار رہی ہے جی جناب وقت کا پیہ آگے بڑھتا ہے اور ہم آ جاتے ہیں سال نائنٹین نائنٹی فور انیس سو چرانوے میں اس میں ایک مرتبہ پھر پاکستان ورڈ چیمپئن منہ اس وقت پاکستان ہاں کی ٹیم کے کیپٹن تھے شہباز احمد سینئر بہت بڑا نام بیٹا حاکی میں شہباز احمد سینئر اور اس کے بعد پھر شہباز جنئر بھی انیس سو چرانوے میں شہباز سینئر کی قیادت میں پاکستان ایک مرتبہ پھر حاکی کا ورڈ چیمپئن جیتا یہ بیٹا اسٹریلیا میں ہوا تھا اسٹریلیا کے سیڈنی میں اے کھیل برابر رہا فائنل میں تو آپ کو پتا ہے جب گول برابر ہوں تو پھر پلنٹی سٹوکس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے پلنٹی سٹوکس کی بنیاد پر پاکستان نے یہ ورڈ کپ جیت لیا ہائی لینڈ کو شکست دے کر اور یوں پاکستان چوتھی مرتبہ حاکی کا ورڈ چیمپئن بنا نیکسٹ آگے چلتے ہیں جی کچھ آپ کو بیٹا انشنل معلومات دی گئی ہیں آگے کہ کیا آپ جانتے ہیں حاکی کا ورڈ کپ ہر چار سال بعد ہوتا ہے یعنی بیٹا اچھا کرکٹ کا بھی ایسے ہی ہے کیونکہ اگر ہر سال ہو تو پھر اس کی اہمیت نہیں رہتی فوٹبال کا بھی اور حاکی کا بھی اور کرکٹ کا بھی ورڈ کپ ہر چار سال بعد ہوتا ہے اور جس طرح ہم نے ابھی دیکھا کہ پاکستان اب تک چار مرتبہ حاکی کا ورڈ کپ جیت چکا ہے چی کے بیٹا تو یہ تو پاکستان کی کارکردگی تھی حاکی ورڈ کپ کے والے سے آگے چلتے ہیں اولیمپکس حاکی کا بیٹا اولیمپکس پہلے بھی ہوتے تھے اور اب بھی ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حاکی کے دو بڑے ٹورنمیٹس ہوتے ہیں ایک تو اولیمپکس ہوتے ہیں اور دوسرے ورڈ کپ ہوتے ہیں اولیمپکس بیٹا پہلے سے چل رہے ہیں اولیمپکس کی تاریخ خاصی پرانی ہے آپ کو بتایا ورڈ اولیمپکس ہوتے ہیں جن میں بہت سے کھیل ہوتے ہیں اور حاکی بھی ہے فرق یہ ہے دیکھیں جب ورڈ کپ کی بات کریں گے تو وہ ہاکی کا ورڈ کپ لگ ہوگا کرکٹ کورڈ کپ لگ ہوگا فوٹبال کورڈ کپ جو آج کل ہو رہے وہ لگ ہے لیکن جب اولیمپکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ساری کھینے آ جاتی ہیں اور ہاکی بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ فرق زیر میں رکھئے گا اولیمپکس اور ورڈ کپ کا تو اب تک ہم نے دیکھا ورڈ کپ میں پاکستان کی کار کر دے گی ہاکی ٹیم کی اور اب ہم دیکھ رہے ہیں اولیمپکس گیمز میں پاکستان ہاکی ٹیم کی کار کر دے گی پاکستان جتنے بھی اولیمپکس ہوئے ظاہر ہے سب میں شامل رہا پاکستان بہت شاندار تو نہیں کار کر دے گی رہی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بہت آلا کار کر دے گی لیکن پھر بھی بہت سے شعبوں میں پاکستان کی کار کر دے گی بہتر رہی ہے جن میں ہاکی بھی شامل ہے اب تک اگر آپ اولیمپکس کی بات کریں تو اولیمپکس گیم کے والے سے ہم نے تین گولڈ میڈل جیتے ہیں یعنی تین مرتبہ پاکستان ہاکی کا بھی آلمپک چیمپئن رہا ہے ہم نے ابھی کیا پڑا ورڈ کپ ورڈ کپ میں پاکستان ہاکی ہاکی ورڈ کپ کا چیمپئن رہا چار مرتبہ اب ہم اولیمپکس گیم دیکھ رہے ہیں تو اولیمپکس میں رہا تین مرتبہ تین مرتبہ سونے کے تک میں تمگے لیکن یعنی یہ پاکستان جیتا تین مرتبہ چاندی چاندی بیٹا کہتے ہیں جو سیکنڈ پوزیشن پر جو رنر کہتے ہیں تو تین مرتبہ ہم چیمپینز رہے ہاکی کے تین مرتبہ ہی رنرز رہے یعنی دوسرے نمبر پر آئے اور دو مرتبہ کانسی کے تمگے کانسی کو مطلب ہوتا ہے تیسرے نمبر پر آنا ٹھیک ہے جی تو دوبارہ سمجھ لیجیے یونکہ امتحان میں اس طرح کی آپ کو باتیں آتی ہیں ہم ہاکی کے ورڈ چیمپین رہے ہیں تین مرتبہ چیمپینز اور اگر چیمپینز ٹرافی کی بات کریں تو یا پیوں سمجھے کہ ہاکی کا ورڈ کپ ہم نے جیتا چار مرتبہ اور چیمپینشپ میں ہاکی کے چیمپین میں ہم فاتح رہے تین مرتبہ تین مرتبہ ہم دوسرے نمبر پر رہے اور دو مرتبہ ہم تیسرے نمبر پر رہے ٹھیک ہے جی اولمپکس میں قومی ہاکی ٹیم کے عداد و شمار یعنی ابھی چیز جو میں نے آپ کو زبانی بتائی یا ذرا تفصیل کے انداز میں ہم ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا میں پاکستان کے بات بیٹا پاکستان سو سنتالیس میں منا تھا اور اگلے ہی سال اولمپکس تھے یعنی پاکستان مرنے کے بالکل اگلے سال تو پاکستان نے ان اولمپکس میں بھی بھرپور شرکت کی تھی انی سو سوٹالیس کے اولمپکس میں ٹھیک ہے جی اور اس میں ہم بیٹا اب اس وقت ہاکی کی بات کریں اولمپکس میں تو بہت اب پاکستان پہلی مرتبہ شامل ہوا تھا بیٹا نائنٹین فورٹی ایٹ میں اس میں ہم نے چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی اب چوتھی پوزیشن کا حضرت آپ جانتے ہیں کہ یعنی ہم سمی فائنل تک پہنچے تھے بیٹا بہت بڑی بات تھی یعنی یہ بھی نیا نیا مل تھا اور ہم چیمپین سٹافی کے سمی فائنل تک پہنچ گئے تھے بیٹا چوتھی پوزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی آپ سمی فائنل میں پہنچ چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد انیس سو چھپن کی بات کریں انیس سو چھپن میں ہم پہلی مرتبہ ویکٹری سٹینڈ تک پہنچے جو انیس سو اٹھالیس میں بیٹا اولمپکس ہوئے تھے ان میں تو ہم چوتھے نمبر پر رہے ویکٹری سٹینڈ تک نہیں پہنچ چکے آپ جانتے ہیں بیٹا ویکٹری سٹینڈ کیا ہوتا ہے مطلب فرس سیکنڈ اینڈ تھرڈ پوزیشن تو انیس سو چھپن میں پہلی مرتبہ ہم ویکٹری سٹینڈ پر آئے ٹھیک ہے جی یہ بیٹا کہاں ہوئے تھے یہ آسٹریلیا میں ہوئے تھے آسٹریلیا کی شہر ملبرن میں اور اس میں پاکستان یہاں کی ٹیم دوسرے نمبر پر آئی تھی دوسری پوزیشن انہیں حاصل کی تھی یعنی پہلی مرتبہ ہم چیمپین سٹافی میں جو مین پوزیشن پہ آئے وہ آپ نے پڑھا انیس سو چھپن میں اس کے بعد آگے پڑھیں انیس سو ساٹھ میں کیونکہ آپ نے پڑھا ہے اولمپک سر چار سال بعد ہوتے ہیں انیس سو ساٹھ کے جو بیٹا اولمپک سوئے تھے اٹلی ہوئے تھے اٹلی کی شہر روم میں ہوئے تھے یہ پاکستان کے لیے بڑے اہم تھے کیونکہ اس میں پاکستان پہلی مرتبہ حاکی کا چیمپین منا تھا انیس سو ساٹھ میں جو اولمپک سوئے تھے ان میں پاکستان پہلی مرتبہ حقیقہ چیمپین منا تھا اور دنیا نے جانا تھا پاکستان بھی کوئی ملک ہے عبدالحمید حمیدی اس وقت بیٹا پاکستان ہارکی ٹیم کے کپتان تھے تو عبدالحمید حمیدی کی قیادت میں پاکستان انیس سو ساٹھ میں جو اولمپک سوئے ہیں روم میں اس میں پاکستان پہلی مرتبہ اولمپک چیمپین منتا ہے اس کے بعد چار سال بعد جو اگین ہوتے ہیں ظاہرے نائنٹین سکسٹی فور میں بنتے ہیں اس کے میں بھی پاکستان فائنل تک پہنچا اور یہ انیس سو چوٹھ سٹھ کے اولمپکس بیٹا جاپان میں ہوئے تھے جاپان کے شہر ٹوکیو میں ہوئے تھے تو فائنل پاکستان بھارت کا درمیان ہوا تھا اور یہ بھارت نے جیت لیا تو اس طرح انیس سو چوٹھ سٹھ کے اولمپکس میں پاکستان نے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی آگے چلیں بیٹا مزید چار سال بعد انیس ایسا اٹسٹھ سکسٹی ایٹ میں جو اولمپکس ہوتے ہیں ٹھیکی جی یہ پھر آہ پاکستان اس مرتبہ بھی فائنل میں پہنچا ٹھیکی جی اور فائنل بھی جیتا پاکستان نے اور ایک مرتبہ پھر پاکستان اولمپک چیمپئن بنتا ہے کب نائنٹین سکسٹی ایٹ میں سکسٹی ایٹ میں جو میکسیکو میں ہوتے ہیں آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کا فائنل تھا اور پاکستان اسٹریلیا کو ہر آ کر ایک مرتبہ پھر حاکی کا ورڈ چیمپئن بدتا ہے کچھ بیٹا اس کے بعد مزید معلومات دی ہوئی ہیں آپ کی بکے والے سے اس میں کیا لکھا ہوا ہے مزید معلومات میں کہ جدید اولمپکس کا آغاز انیس سو چھانوے سے ہوتا ہے اب بیٹا جدید اولمپکس کا کیا مطلب یعنی جو مادرن ٹیکنیک کے مطابق دور جدید کے تھے اس کو جدید اولمپکس کریں انیس سو چھانوے نائنٹین نائنٹین سکس میں ہوتا ہے اور یہ پہلے بھی دیکھ چکے کہ یہ عالمی چیمپئن یہ جو چیمپئنس بنتے ہیں یہ بیٹا ہر چار سال بات چیک ہے چار سال بات ہوتا ہے اور اب تک پاکستان تین مرتبہ حاکی کا اولمپک چیمپئن بن چکا ہے ورڈ کپ پاکستان نے کتنے دفعہ جیتا تھا حاکی کا چار مرتبہ اور چیمپئن سٹافی کتنے مرتبہ جیتی تین دفعہ اس کے بعد بیٹا جب انیس سو بیانوے میں ہوتے ہیں نائنٹین سیونٹی ٹو میں میونک جرمنی جرمنی کا شہر میونک بلکہ جرمنی کا کیپٹل میونک تو اس میں پاکستان نے ایک مرتبہ پھر دوسری پوزیشن حاصل کی تھی ٹھیک ہے تو یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل الحمدللہ پاکستان وکٹری سٹینڈ پر رہا آگے چلیں نائنٹین سیونٹی فور حاکی کی تاریخ میں بیٹا یہ سال اہم ہے یہ سال کیوں اہم ہے کہ پہلی مرتبہ جو حاکی کی یہ میچنز تھے وہ بیٹا قدرتی گاس کی وجہ ہے آسٹروٹروف یعنی مسنوعی گاس پر یعنی آپ سمجھ لیں مسنوعی گاس کا مطلب ایک کارپیٹ بچھایا جاتا ہے اس پر کھیلے گئے نیچرل گاس پر نہیں تو اس کو کہتے ہیں آسٹروٹروف جس پر مسنوعی گاس آپ کہتے ہیں اس میں پاکستان نے تیسری پوزیشن لی یعنی کانسی قتم گاس کیا پہلی پوزیشن پر ہوتے بیٹا سونے قتم گا دوسری پوزیشن پر چاندی قتم گا اور تیسری پوزیشن پر کانسی قتم گا یعنی تھرڈ پوزیشن پاکستان نے اس میں حاصل کی آگے بڑھیں نائنٹین ایٹی فور نائنٹین ایٹی فور کے لیمپکس بیٹا کہاں ہو رہے ہیں امریکہ میں ہو رہے ہیں امریکہ کے شہر لاس انجلس میں ہو رہے ہیں اور اس میں پاکستان ایک مرتبہ پھر ورڈ چیمپین بنتا ہے ٹھیک ہے جی ہاکی کا نائنٹین ایٹی فور میں اس وقت پاکستان ٹیم کے کیپٹن تھے منظور جنئر ان کے قیادت میں پاکستان ورڈ چیمپین بنتا ہے اور یہ تیسری مرتبہ تھی کہ پاکستان ورڈ چیمپین بن رہا تھا نائنٹین نائنٹی ٹو میں آئیں انیس سو بیانوے میں یہ بیٹا پھر سپین میں ہوئے تھے سپین کے شہر بارسلونہ میں اس میں پاکستان ٹیم کے قیادت شہباز احمد کر رہتے اور ایک مرتبہ پھر ہم نے اس میں تیسری پوزیشن تھرڈ پوزیشن حاصل کی تھی یہ تو بیٹا ہماری سابقہ کارکردگی رہی لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انیس سو بیانوے کے بعد پاکستان میں حقیقہ زوال شروع ہو جاتا ہے یعنی ایک وقت تھا کہ ہم جیتی رہے تھے آپ نے دیکھا اور پھر زوال شروع ہو گیا زوال بیٹا کیوں ہوا کہ گورنمنٹ کی ترجیح نہ رہی سپورٹس کے کھلاڑیوں کے آپس کے اختلافات اور پھر جو گروپ بندی یاد رکھیں گروپ بندی کھیل کو ہمیشہ تباہ کرتی ہے جب گروپ بندی بن جانے کیپٹن کا گروپ ہے یہ وائس کیپٹن کا گروپ ہے یہ ایڈمن کا گروپ ہے اور پھر یہ کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حقی زوال کی طرف اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری حقی زوال کا شکار ہی ہے یا تو یہ تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے ٹرنامیٹ ہم نے جیتے ہم آکی کے ورڈ کپ بھی جیتے رہے ہم چیمپئن سٹافے بھی جیتے رہے اور موسٹلی ایسا ہوتا تھا کہ پاکستان جیتے یا نہ جیتے لیکن فائنل تک ضرور پہنچتا تھا لیکن کیا ہے یہ ماضی کے کس سے رہ گئے یہ ماضی کے کس سے رہ گئے اس وقت صورتحال کوئی بہت بہتر نہیں ہے اب اس کی وجہ بیٹا کیا ہے ایک نیچرل بات ذہن میں آتی ہے کہ جب پاکستان کی کارکردگی اتنی اچھی تھی تو اب بھی اتنی بری کیوں ہو گئی تو آپ کی بیٹا جو بک میں اس کی وجہ بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ہر سابق کھلاڑی وہ ہاں کی فیڈریشن پر تنقید تو کرتا ہے کہ ہاں کی فیڈریشن ٹھیک نہیں کام کر رہی لیکن اسی کھلاڑی کو جب عوضہ دے دیا جائے تو پھر وہ کہتا ہے ہاں کی فیڈریشن بہت اچھا کام کرتے ہیں ہاں کی فیڈریشن کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے کارکردگی اچھی نہیں ہے اب ہاں کی فیڈریشن کیا کرتے ہیں جو زیادہ تنقید کرتا نا اس کو کوئی نو کوئی عوضہ دی رہیتے ہیں اس کی ترخواہ لگ جاتے ہے اس کو اختیارات مل جاتے ہیں اور پھر ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی زبان کو بھی چپ لگ جاتی ہے اس کی زبان کو بھی چپ لگ جاتی ہے بیٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے کھلاڑیوں کو بھی سب کچھ صرف پیسے کیلئے نہیں کرنا ہوتا بیٹا ملک کیلئے کرنا ہوتا ہے اس ملک نے ہمیں عزت دی پیار دیا استعقام دیا تو ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی جب اب ہر چیز پیسے کیلئے کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوا قومی کھیل حقیقی مسائل کی کوششیں کے نظر نہیں آتے دیکھیں بیٹا مسائل ہوتے ہیں پھر مسائل کو ہل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں حاکی فیڈیشن کا کام بھی تا کوششیں کرتی کہ حقیق و زوال سے کیسا نکالا جائے لیکن حقیقت یہ ہے ہم کوئی practical efforts نظر نہیں آ رہی برسوں سے الفاظ کا گھورک دھندہ چاہ رہا گھورک دھندہ بتائیں الزام لگانا کھلاڑیوں نے فیڈیشن پہ الزام لگا دیا فیڈیشن نے کھلاڑیوں پہ الزام لگا دیا اور فیڈیشن نے حکومت پہ الزام لگا دیا حکومت نے فیڈیشن پہ الزام لگا دیا تو یہی اپنا قصور کوئی ری مانے گا کھلاڑی کہیں گے ہمارا کوئی قصور نہیں فیڈیشن کہے گی ہمارا کوئی قصور نہیں گومنٹ کہے گی ہمارا کوئی قصور نہیں تو پھر بٹا کر کسی کا قصور تو ہے نا حقیقت یہ ہے کہ سب کو پری ذمہ داری قبول کرنی چاہیے لیکن احسان نہیں ہے اس وقت حاکی کا بیٹا زوال ہے اور پاکستان کی حاکی اس وقت غیر متحرک ہے یعنی یا تو یہ تھا کہ پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا اور ورلڈ کپ کی بنیاد بھی پاکستان نے رکھی تھی پاکستان چیمپئن تھا اس وقت چود اتحال یہ ہے کہ اچھی ٹیموں میں دنیا کی حاکی کی اچھی ٹیم ہیں ان میں بیٹا ہمیں حاکی نظر نہیں آ رہی ہمیں گروہی سیاسے سے نکلنا ہوگا ذاتی مفادات سے نکلنا ہوگا کھلاڑیوں کو بھی اپنے ذمہ داری سمجھ دی ہو گئی تاکہ حاکی ایک مرتبہ پھر اپنا پرانا مقام حاصل کر سکے حاکی پاکستان کا بیٹا قومی خیر ہمیں بھی چاہیے کہ اس خیر میں دلچسپ بھی لیں اور حاکی کے فروغ کے لیے کام کریں کیونکہ بیٹا جب سپورٹس میں ملک آگے ہوتا ہے تو ملک نام بھی رشن ہوتا ہے اللہ کرے حاکی دوبارہ سابقہ کارکردگی بہار ہو ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں آمین سم آمین اس کے ساتھ اپنے آپ کا یہ حاکی کا ایسا لیکچر کمپلیٹ ہوا ہم چھٹا چپٹر کریں نیکچ چپٹر کرکٹ کرکٹ کوالی سے ہوگا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ